رحمان الرحیم اسلام علیکم امید کا ٹھوم سب خیر خیریت سے ہوگی اللہ پاک آپ سب کو مجھے خوش رکھے اور آباد رکھے سو الحمدلہ اللہ پاک فضل کرم سے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک سے بھی جمعید ولوگنگ جوائن نہیں کی ہوئی تو جلدی سے سبسکرائب اوٹرین روائیں اور اس کے بعد میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک بھی دیں اس کے بعد اچھے اچھے سے اور پیارے سے کومنٹس بھی لازمی کریں فقط آپ کو ٹائم بتاتا چلوں تو ٹائم تقریباً کوئی ہو رہا ہے ایک منٹس کو سیدھا کر لیتا ہوں ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کے تیس منٹ ابھی دوپیر کے ایک بچ کے تیس منٹ اور میں جا رہا ہوں رانے اڈے پر جو کہ دیرہ لائیار میں وہاں پہ جو انا محسن بھائی گئے صبح سین کچھ ایسا ہے کہ ہم جانے والے ہیں کراچی کراچی جانے کے لیے بھائی پیسوں کی ضرورت سخت پڑھ دیئے تو ابھی الحمدللہ میرے پاس تو برابر ہے کیش لیکن محسن بھائی کے پاس تھوڑی سی کم ہے محسن بھائی نے کہا کہ بھائی الحمدللہ محسن بھائی جو انا ایک اچھے سے ایک تیاریس جو انا کنڈی کے جو کام ہے بلوچی ان کے کاریزر ہیں تو محسن بھائی نے کہا کہ میں اپنا کام کر کے ایک اچھی خاصی کیش جمع کر کے پھر چلتے ہیں تاکہ جو انا راستے میں ہمیں کسی چیز کے ٹینشن نہ پڑھیں ماشاءاللہ ان کی عمر ہے چھوٹی لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہ بات کہتے وہ مجھے ایک جو انا ایک پراؤڈ فیل ہوتا کہ بھائی میرے کازان الحمدللہ مہنتی ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن مہنتی ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پیسے جمع کروں گا اپنے لئے ایک دو دن کے بار چلیں گے تو ابھی میں کنفرم کرنے کے لئے جا رہا ہوں کل تو ہم گئے تھے کہ اس نے کہا کہ محسن ان کو کہ آپ کل چکر لگا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کام پر بٹھا نہیں انہیں کاریور کی سخت پر ہوتے ہیں لیکن ابھی تو پتہ نہیں کہ بٹھا ہوا نہیں لیکن اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ محسن کو کام ضرور مل گیا ہوگا ابھی میں جا رہا تو پرانے ایڈے پر میں انکھا کہ بھائی جا کے پوچھ لیتے محسن سے کام ملا یا نہیں ملا تو بس آج کے بلوک کچھ اسی حساب سے ہونے والا ہے بس میں ابھی جوان پرانے ایڈے کی طرف روانہ ہو گیا ہوں پیدل جا رہا ہوں کوئی بائیک نہیں کوئی سائٹل نہیں ہے ابھی تو فلال ایسی گزارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ جب آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ پاک مجھے اتنا سب کچھ دے گے کہ انشاءاللہ میں اپنے لئے کچھ نہ کچھ لے سکوں تو الحمدلہ بس ابھی میں روانہ ہو گیا ہوں باقی میں نے آپ کو کہا کہ اگر جس میں بھی تک میری ولوگنگ جوائن نہیں کی ہوئی تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور میرے ساتھ تین سبسکرائبر کا بھی ٹارگیٹ اور میرے ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہیں بھائی اگر میں آج آپ سب کو بتاؤں کہ دیر اللہ یار کا ویدر کیسا ہے تو ویدر کچھ ایسا ہے کہ اسمان پر کوئی بادل نہیں ہے اور جو سورج ہے سورج ماما وہ ایک اتنا تیز ہے اتنا تیز ہے آپ سب کو کیا بتاؤں اگر میں نے دارک کا پیپین ہے اگر کسی اور نے دارک پیپین سے ہونے والی ایک اچھی قسم کے الرجی اور بہت خجلی ہونے والی بھائی کیونکہ سورج آج بہت گرم ہے تکلیب انہیں ایک ہفتہ پہلے جب سورج نہیں نکلتا تھا تو سارے پریشان تھے سورج نہیں نکلتا ہے اگر اب سورج نکلا ہے تو بھائی بہت زیادہ گرمی دے رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ گرمی کے دن واپس آگئے بس گرمی آنک ہوئے کوئی نہیں ہم بھی جلدی بھاگنے والے انشاءاللہ الحمدللہ میں اس جگہ پہ تو پہنچ گیا تھا لیکن شور کوئی اتنا زیادہ تھا تو میں نے کہا کہ اس کو بعد میں ایڈیٹنگ میں برابر کر کے دکھائے اب میں آپ سب کو محسن دکھانے والا محسن 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 اللہ ٹھیک ہے تو کم کارٹ گن آلے چھک کم کس ٹھیک ہے انشاءاللہ والبشیخ الحمدللہ میں جب یہاں سے جا رہا تھا تمہیں دعائیں کرتے جا رہا تھا کہ اللہ حسن کو کام مل جائے کام مل جائے اور الحمدللہ الحمدللہ حسن کو کام بھی مل جائے حسن آپ سب کو دیکھتا ہے اتنا چھوٹی حسین ہے کہ اس کے کام بہت زیادہ خطرناک ہیں اور محنتی والے کام ماشاءاللہ ہر ٹیم مہنت کے کام کرتا رہتا ہے جیسا کہ یہ مل سال آپ سب کے سامنے دو دن ہوئے یہ کوئٹہ سے آیا الحمدللہ سے اس کے پاس جائے میں پیسے نہیں تھے تو اس نے کام شروع کر لے اس نے کہا کہ بھائی پیسے میرے جائے میں آ جائے تاکہ تو براچی کا بھائی سفر کر رہا بہت زیادہ مزار بھی آئے گا افیو آورس لیٹر الحمدللہ میں آپ بلکل فیشل جیسا کہ آپ دیکھا پہلے میں نے کپڑے پہلے کیونکہ بھائی جب میں بھائی بھائی سے آیا تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور جو میرا جسا میں وہ بلکل وزنی وزنی لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ نہ آ لیتے اس کے بعد میں نے کپڑے کی چینج کر لی آج یہ سرش تھا وہ کچھ زیادہ ہی تیز تھا اس وجہ سے تو میں نے کہا کہ بھائی کپڑے وغیرہ چینج کر لی تو میں نے میں نے لینی مچھلی وہ جو مچھلی والی بھائیہ ہیں وہ بلکل ہماری گلی میں ان کا گھر ہے لیکن ان کا جو دکان ہے وہ بہرانی چوک کر ہے چیلنج جو ڈیرالائر سے میرے ویورز میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو پتہ ہیں کہ بھائی بہرانی چوک کام پہ بلکل جو ہے نا ساتھ ہی ہے جیسی چوک ہے تو پس جن میں جاتا ہوں انشاءاللہ تو روان سیدہ کی مچھلی میں لے کیا الحمدللہ بھائی میں اس جگہ پہ تو پہنچ گیا لیکن شور کو اتنا زیادہ ہوتا ہے میں اب سب کو کیا بتاؤں پھر یہ مچھلی بنا رہے ہیں میرے میرے لیے یہ بھائیاں پھر جو نے میں نے کہا کہ یار میں اس کو بعد میں ریٹ کر لوں کیونکہ شور بہت زیادہ تھا میں نے اس ادھوی جو ہے نا میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ اس کو بعد میں وائز کلپ بنا مچھلی تو میں نے لے لی وہاں پہ کوئی شور اتنا زیادہ تھا تو میں نے کہا کہ اس کو کریٹنگ میں مچھلی مچھلی لی بس ہم بھی میں گھر جانے لگا آپ سب کو بتا دیا چلوں کہ انشاءاللہ میں محسن جلد جا رہے ہیں کراچی آپ سب تلیمیوں ویلوگز آئیں گے انشاءاللہ مزیدار والے اس کا ویلوگ کرتے دری ختم اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا و جان کی تمام طرح خوشنسی فرمائے اللہ پاک میرے آپ کے بلکہ اس پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اگر آپ بھی ویلوگ پسند آیا تو ایک پیارا سو کومنٹ بھی کرتے جائیں تو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں تب تب کے لیے اللہ حافظ